بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آپ سب لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی خیریہ سے ہوں تو اگر آپ ستر کی ہوگے بیس کی نظر آنا چاہتی ہیں اگر آپ بیوی سکین چاہتی ہیں اگر آپ اپنی سکین سے رنکلز کو یا بڑتی عمر کے اثرات کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو یہ ریمیڈی صرف آپ کے لئے ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ دو ریمیڈی شیئر کروں گی جو کہ ایک نائٹ کریم ہوگی اور ایک فیس ماسک ہوگا اور یہ آپ کی سکین کو ایسے نرمو ملائم اور بلکل بیوی سکین بنا دے گی یہ ریمیڈی آپ فرس ٹیم یوز کریں گے تو آپ کو اس میں واضح فرق آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو اس ریمیڈی کے لئے ہمیں چاہیے دو ٹیبل سپون ویسلین میں نے دو ٹیبل سپون ویسلین کے لئے ہیں اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بیوی آئل آپ کوئی سی بھی برینڈ کا کوئی سی بھی کمپنی کا بیوی آئل یوز کر سکتے ہیں میں نے اس میں جونسیز کا بیوی آئل یوز کیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں جونسیز کے بیوی آئل کے ایڈ کی ہیں اس میں میں ایڈ کروں گی ایلویرا جیل بھڑتی عمر کے ساتھ جو آپ کی سکین لٹک جاتی ہے اس کو ٹائٹ کرتا ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ جو آپ کی سکن پر رنکلز رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کو ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم کرداردہ کرتا ہے دو ٹیبل سپون میں نے بھر کر اس میں ایڈ کی ہیں ویسلین کے ویسلین جو ہے جو آپ کی سکن کو بیبی سکن بھی بناتا ہے اور انٹی ایجنگ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو ہم اون میں دس سیکنڈ کے لیے لگائیں گے تاکہ اچھے سے یہ جو ویسلین ہے وہ میلٹ ہو جائے اور اچھے سے یہ جو سارے اجزاء ہیں جو ہم نے اس میں ڈال لی ہیں نیچرل انگریڈیئنٹس وہ سارے اچھے سے مکس ہو کے اس طرح کریمی ٹیکسچر میں آ جائیں تو ہم بات کریں بیبی آئل کی جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے وہ آپ کی سکن کو موسٹرائز رکھتا ہے اور بھرتی عمر کے ساتھ ساتھ جو آپ کی سکن پر اثرات رونما ہو جاتے ہیں آپ کی سکن لٹکنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی سکن پر جو جھوریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہے وہ ختم کرنے میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے بیبی آئل آپ کسی بھی برینڈ کا بیبی آئل یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس میں کسی بھی انگریڈینٹس کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ اس کے اچھے ریزرٹس لینا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس سکریم کے آپ کو بہت اچھے ریزرٹس آئیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سارے انگریڈینٹس آپ نے اسی کوانٹیٹی کے ساتھ اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اس کو ایک سے دو دفعہ ہی یوز کرنے سے آپ کو اپنے سکن پر بہت زیادہ فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس طرح سے اس کریم کو بنا لینا ہے بنا کر آپ اس طرح اچھے سے کنٹینر لیں گے کوئی بھی آپ کریم والا کنٹینر یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ اس کو بنا کر رکھ لیں گے اب ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے آپ نے اس کریم کو رات کو سونے سے پہلے یوز کرنا ہے آپ نے اچھے سے اپنے فیس واش سے آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے پھر اس کو ڈرائی کرنا ہے اور رات کو آپ نے نائٹ کریم کی طرح اس کو لگا کر سو جانا ہے اور صبح اٹھ کے آپ اپنا فیس واش کریں گے تو آپ احران رہ جائیں گے کہ اس کریم سے آپ کی سکن اتنی ینگ لک دے رہی ہے اور اتنی ٹائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ فرس ٹائم کے یوز کرنے کے بعد ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا جو جو بھی اس کریم کو بنا کر یوز کرے گا وہ مجھے کومٹ میں ضرور بتائے گا کہ اس پر کیسے ایفیکٹ کیا ہے اس کریم نے یہ بہت ہی زبردست کریم ہے ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ یہ کریم بنا کر رکھ لیں تو اچھا جی دوسری ریمڈی کیا ہے یہ جو دوسرا مکسچر بچ گیا تھا جو ہم نے پہلے مکسچر بنایا ہے اس میں سے ہم نے ہاف مکسچر نکال لیا تھا تو اس میں اب ہم ایڈ کریں گے ہنی ہنی آپ ایڈ کریں گے اچھا کچھ لوگوں کی سکن ہوتی ہیں اس پہ ہنی سوٹ نہیں کرتا اگر آپ ہنی کو اپنے سکن کے اوپر ڈائریکٹ اپلائی کریں گے تو وہ آپ کو الرجی کر سکتا ہے لیکن اگر آپ ان چیزوں کو مکس کر کے کسی ریمڈی میں یوز کر کے استعمال کریں گے تو اس کے کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہوتے تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ارکے غلاب روز وارٹر ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں روز وارٹر کا ایڈ کر دینا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دودھ اب اس میں بوائل دودھ ایڈ کریں گے آپ کے پاس اگر کچھا دودھ اویلیبل ہے تو آپ کچھا دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کورن سٹارج کورن سٹارج بھی ہم نے ایک ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے کون سٹارٹ جو ہے وہ آپ کی سکن کو وائٹننگ ایفیکٹ دیتا ہے اور آپ کی جھوریوں کو اور پیگمنٹیشن کو ختم کرتا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے جب تک کہ یہ کریمی ٹیکسچر میں نہ آ جائے اچھا اس کو مکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ اس میں لمس رہ جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس میں اگر تھوڑے بہت لمس رہ بھی ہے تو کوئی بات نہیں آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا تو یہ جو دو ریمیڈیز میں آپ کو بتا رہی ہوں ان دو ریمیڈیز کو آپ نے ایز ایٹیز بنانا ہے اور ایز ایٹیز ہی اس کو یوز کرنا ہے جو میں نے آپ کو پہلے کریم بنانی سکھا یہ ہے وہ اپنے رات کو سونے سے پہلے لگا کر سونا ہے اور یہ جو میں آپ کو ماسک بنانا سکھا رہی ہوں یہ آپ نے دن میں لگانا ہے یہ ماسک آپ نے ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے اس ماسک کو یوز کرنے کے فائدے آپ کو اتنے ہوں گے آپ کی سکن ٹائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی سکن سے جھوریوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا اچھا تو یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ اس کا ٹیکسچر آئے گا اس میں تھوڑا بہت لمس بھی ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو اپلائی کیسے کریں گے اپنے اچھے سے اپنا فیس واش کرنا ہے اس کے بعد اس فیس ماسک کو آپ نے اس طرح سے اپنے فیس اچھی طرح سے لگانا ہے سرکولر اپنے مومنٹس میں ان کو لگانا ہے اور اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے لگانے کے بعد مساج کرنا ہے پھر اس کو آپ نے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پھر آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے آپ نے نہ تھنڈا پانی لینا ہے نہ زیادہ گرم پانی لینا ہے آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور جب بیس منٹ اس کو لگا رہنے دیں بیس منٹ کے بعد آپ نے نیم گرم پانی سے اس کو اچھے سے واش کر لینا ہے کوئی سوپ اور کوئی فیس واش یوز نہیں کرنا جب اس کو آپ واش کریں گے تو آپ اس کے ریزرٹس دیکھ کے حران رہ جائیں گے پرسنلی میں خود بھی اس ریمڈی کو یوز کرتی ہوں اور میں آپ کو بھی اسی لیے یہ بتا رہی ہوں تاکہ تو اچھا صاحب کہ یہ بھی سوال ہوں گے کہ یہ کس ایج میں ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو ینگ ایج میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اولڈ ایج میں بھی یوز کر سکتے ہیں ہر ایج کے لوگ اس کو اپنے سکن پر اپلائے کر سکتے ہیں اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یہ ریمیڈیز آپ کی سکن کو ہمیشہ جنگ رکھے گی رنکل فری رکھے گی تو ریزرٹس آپ کے سامنے ہیں آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی ہو کومٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ اچھی ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ